اے دعا سیدہ اے عزدارو وہ ایک خد جو لکھا سیدہ کے قاتل نے کہ جس میں تھا وہ مخاطب علی کے قاتل سے نبی کے بعد مظالم جو اس نے ڈھائے تھے وہ سب لئین نے تحریر اپنے خط میں کیے خود اپنے جرم کا مجرم نے اعتراف کیا سنو جو قاتل زہرہ نے انکشاف 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 کیا وہ لکھتا یوں ہے کہ چہرے پہ آل حاشم کے خبار خون کے میں نے چڑھا دیئے پردے تھی میری چاہ کے ہو جائے قتل وہ مجھ سے ہمارا دین حبل اور عزہ بچ جائے مگر وہ سازش ناکام کر دی ہے در نے بنا لیا اسے داماد اپنا سرور نے سنو جو قاتل زہرہ نے انکشاف کیا سنو جو قاتل زہرہ نے انکشاف کیا ہے اب جو قبر کا پردہ شہ مدینہ پر حیات ہو گئی مشکل علی و زہرہ پر حسن حسین پہ زینب پہ اور فزہ پر کسر نہ چھوڑی کوئی میں نے ان کی عیزہ پر درِ بطول کی حرمت کو میں نے روند دیا بینِ ولید نے قنفز نے بھی حجوم کیا ہماری جب ہوئی باید تو پھر ملی یہ خبر علی و فاطمہ یسرب میں جاتے ہیں گھر گھر فقط علی کا خلافت پہ حق ہے یہ کہہ کر بلا رہے ہیں وہ لوگوں کو اپنی نسرت پر وہ لوگ ان سے تو کرتے تھے وعدہ نسرت مگر کسی میں نہیں تھی قیام کی جرت یہ سن کے چل دیئے ہم سب علی کے گھر کی طرف کسی کے پاس تھی رسی تو کوئی تیغ بکف علی کو قید کریں گے فقط یہی تھا حدف نظر میں لوگوں کی گر جائیں ان کے گھر کا شرف حجوم جب کیا ہم نے تو بس یہ کوشش تھی اب الحسن کر بید یا پھر بنے قیدی سنو جو قاتل زہرہ نے انکشاف کیا سنو جو قاتل زہرہ نے انکشاف کیا وہ مزید لکھتا ہے کہ ہمارے شور پہ فضا نے یہ جواب دیا کہ ایک عمر پہ مشہول ہے ابھی مولا یہ سن کے میں نے بگڑ کر کہا کہ اے فضا علی کو جا کے سنا دو کہ ہے پیام میرا وہ اپنی مرضی سے باہر اگر نہ آئیں گے بزور ہم انہیں گھر سے نکال لائیں گے یہ سن کے آگئی اس در کے پیچھے خود زہرہ پکاری بھٹ کے ہوئے جھوٹو کہو کام ہے کیا اب الحسن ہے کہا فاطمہ سے میں نے کہا وہ کیا سبب ہے جو تم نے جواب آ کے دیا تو فاطمہ نے کہا سرکشی تیری اشقی سبب بنی ہے کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوئی یہ سن کے میں نے کہا اب قدم اٹھاؤں گا علی کو آج میں قید رسن بناؤں گا یہیں پہ لکڑیاں اور آگ لے کے آؤں گا مکی سمیتھی اس گھر کو میں جلاؤں گا تو فاطمہ یہ پکاری کے وائے تجھ پر ہو رولا رہا ہے بھلا کس لیے محمد کو سنو جو قاتل زہرہ نے انکشاف کیا دھکیلا میں نے جو درن فاطمہ نے روک لیا وہ اپنے ہاتھوں سے روکے گھڑی تھی دروازہ تو میں نے جلدی سے قنفوس سے تازیانہ لیا اور اس سے ہاتھوں پہ زہرہ کے میں نے وار کیا میں تازیانے مسلسل اسے لگاتا رہا تڑپ کے درد سے وہ کرتی رہ گئی گریہ شدید قرب میں تھی فاطمہ یوں محو بکا کہ اس کے حال پہ مجھ کو بھی رحم آنے لگا مگر علی و محمد کا بغض ہاوی ہوا تو میں نے بڑھ کے جلا ڈالا ان کا دروازہ اور اس کو جلتا ہوا ہی گرا کے ٹھوکر سے شکستہ کر دیا زہرہ کو پھر اسی در سے شکستہ حال میں زہرہ بکایوں کرتی تھی اے بابا آپ کی لختے جگر ہوئی زخمی وہ پھر پکاری کے فضا مدد کرو میری شہید کر دیا ظالم نے میرا محسن بھی یہ سن کے میں نے تمہچا پھر اس کو مار دیا تو اس کے کان کا ایک گوش وارا ٹوٹ گرا سنو جو قاتل زہرہ نے انکشاف کیا فلک شگاف تھی زہرہ کی جو صدا پہ ہم علی نے سن لی وہ آوازِ گریہِ پرغن وہ فاطمہ کے قریب پہنچے با جلال و علم علی کو دیکھ کے گڑھنے لگے زمین میں ہم کہ اب قریب ہمارا دمِ اجل آیا غضب خدا کا علی غیز میں نکل آیا کمالِ صبر سے تھاما علی نے زہرہ کو یہ کہکے لے گئے وہ گھر میں زخمی زوجہ کو کہ بدعا ابھی مت دی جئے گا آدھا کو ہلاک کر دینا خالق تمام دنیا کو یہ زخمی پہلو یہ محسن کا قتل اے زہرہ بروزِ حشری ہی اب اس کا فیصلہ ہوگا ہاں اے ہانی خط میں ہے تفصیل اور بھی تحریر کہ جس کا متن ہی بغضِ علی سے ہے تابیر جو کربلا میں ہوا قتلِ حضرتِ شبیر نتیجہ ہے اسی خط کا اسی کی ہے تاثیر لائینِ خط میں بھی ظاہر یہی وسیعت کی ہمیشہ رکھنا عداوت نبی کی اطرت کی سنو جو قاتلِ زہرہ نے انکشاف کیا سنو جو قاتلِ زہرہ نے انکشاف کیا